good morning friend come back to my new vlog ویک اور بلوگ میں آپ کا سواغہ تورا جمائے ہوئے ہیں اگریسن کی بابلی گھومنے کے لئے اور یہ دیکھیں یہاں پہ ہیلی روڈ اور یہ اگریسن کی بابلی لکھا ہوا اور یہ سامنے اس کا گلی ہے اور یہ سامنے ہے کہ ہیلی لائن ہے اور یہ سامنے ایک چھوٹی سی انڈیا گیٹ کا راؤنڈ کاٹ کے آگے رہا ہے تو سیدھا یہی چھوٹی سی گلی ہے باہر سے تو ساپ نظر نہیں آتی اور جیسے آپ کو کہیں آنا ہوں تو یہاں پہ سارے اندر جیسی گلی میں آپ اندر کی سائیڈ گوز ہوگا تو اتنے سارے اوٹو ہم پہنچے کے اپنے یہاں پہ ایسی لوکیسن ہے باہر دیکھ سکتے اور یہ اگلی چھوٹی سی گلی ہے کافی چھوٹی گلی ہے باہر سے نظر نہیں آتی ہے بالکل بھی جیسی آپ گوز ہوگا تو یہاں پہ اس کا حیر پوری کلمہ اگریسن کی بابلی کی ہندی میں لکھ رکھا اور انگلیس میں ڈیٹریل سے لکھ رکھا ہے آرام سے آکے پڑھ لینا اور آگے چلتے ہیں تو جہاں پہ کافی سندھا طریقے سے لکھ رکھا ہے اگریسن کی بابلی یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے ہندی کی طرح اور یہ سامنے درے سے کیسی لگ رہی ہے اور چلتے ہیں اب چلو چلتے ہیں اندر کی اور کرتے ہیں پورا ایکسپلور موسیقی موسیقی کی چوڑائی ہے لگ بک پندرہ میٹر اور اس کی لمبائی ہے لگ بک ساٹھ میٹر کافی سندھا مومنٹ سے یہ دیکھیں کناٹ پلیس کے بیچ و بیچ یہ اتھر ہے یہ بابلی اور یہاں پہ دیکھ کے آپ کو کچھ یاد آیا ہوگا یہ یہاں پہ ہوئی تھی پی کے مووی کی سوٹی جب سے ہی کافی فیمس ہو گئی ہے یہ اگریسن کی بابلی پی کے مووی کی سوٹنگ ہونے کے بعد یہاں پہ کافی ساری مووییاں اور بن چکی ہیں پہلے کبھی یہ اگریسن کی بابلی اتنی فیمس نہیں چی جب سے پی کے مووی کی سوٹنگ ہوئی تو یہی فیمس ہو چکی اگریسن کی بابلی اور جب سے ہی بہت زیادہ کراؤڈ ہونے لگا یہاں پہ لگ بک اگریسن کی بابلی تین منجلہ ہے کم سے کافی سندھر بڑا رکھی ہے یہ چلو چلتے ہیں نیچے کی اور چلتے ہیں دوسری منجل کے پاس اور یہاں پہ لے ہو کافی سندھر مومنٹ سے اور یہ وہ دیکھ سکتے ہیں آپ سب سے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ یہاں پہ ہر منزل کے بیٹھوں بیٹھ میں یہ بنا رکھے یہ کافی سندھر جیسے دیکھ سکتے ہیں سامنے ہی تینوں چاروں طرف بنا رکھا ہے یہ ڈیا انسا اور کافی سندھر ہیں یہاں سے فوٹو لینے کے بعد کافی پیارا آرہا تھا فوٹو اور یہ یہاں پہ ہم دیے دوسری منجل ہے مگر سامنے جانے کے لیے علاو نہیں ہے مگر ابھی تو اور آپ سب سے گوگل پہ سچ کرو کہ سب سے ہورر ڈلی کی سب سے ہورر لوکیشن کونسی ہے سب سے لوکیشن دیا یہ اگریشن کی بابلی بھی آئے گی یہ ہورر سب سے ہورر کیونکہ پہلے سے جوانے میں اس میں کالا پانی ٹور کیا جاتا تھا اور یہاں پہ پہلے لوگ کالے جیسے ہی کالے پانی کے پاس آیا کرتے تھے تو وہ کالا پانی اپنے اپنے اور ایسے آکر سے کرتا تھا کہ اس میں لوگوں گلے چھلانے لگا اور اس پانی کے اندر چھلانے لگا دیتے تھے اور کوچ جاتے تھے اور وہ اس پانی کے اندر ہی مر جایا کرتے تھے اور ان کی لاس کافی سمیں تک اور اوپر بھی نہیں آتی تھی ابھی ہم سب سے نیچے آ چکے ہیں یہ سب سے نیچے کڑے ہیں گرانڈ فلورو بلکل لاٹ آلی منجل مور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سامنے کالا پانی آج بھی دکھائی دے رہا ہے مہا پہ اور اگریشن کی بابلی کا نرمار مہا وارت کالی میں ہوا تھا حالانکہ ایسا مانا جاتا ہے کہ اگریشن کی بابلی کا نرمار چودوی ستاد بھی میں ہوا تھا دوارہ بٹائے جانے پر یہ دلی کی سب سے درابنی جگہ بتائی جاتی ہے فلال یہاں سے آگے جانا علاو نہیں ہے یہ اگریشن کی بابلی آج بھی کافی درابنی لگتی ہے اور یہ دیکھو یہاں پہ کافی گہرے گئے یہ دیکھو یہاں پہ یہ لگا رکھے رسی اور یہ دوسری جگہ یہ لگا رکھے اور کافی اس سے اندر جانا علاو نہیں ہے مگر کافی درابنی ہے یہ لوکیسن تو کافی درابنی ہے کبوترو کی یہاں پہ پڑھ پڑھانے کے آواز کافی بہانک اس بابلی آواز گونتی ہے اور کافی بہانک لگتی ہے وہ آواز بھی کئی لوگوں تو اس کی یہ دھانڈا ہے کہ اس میں بہانک آتمائے رہتی ہیں کئی لوگ تو اگریشن کی بابلی میں آنے کا بھی سجیسن نہیں دیتے ہیں کیونکہ یہ کافی درابنی لگتی ہے یہ سام کو چھے وجہ ہی کلوز ہو جاتی ہے ابھی میں سب سے نیچے فلور پہ کھڑا ہوں اور جہاں سے پیچھے کا سور بلکل بھی سنائیں دیرہا ایکٹم ساتھ سانتی باؤن اور کبوترو کا انہا کافی بہانک آواز آ رہی ہے اس سے ابھی کے لئے اتنا ہی گائز کافی درابنی لوکیسنٹی ماری ہے بھائی بلوگ میں کچھ بچھے لگو لائک کریں کامنٹ کریں سیئر کریں ملتے ہیں ایک نیکٹ بلوگ میں ابھی کے لئے اتنا ہی گوڈ بائی